السلام علیکم جنت کا راستہ کے پیارے بہن بھائیو صحابہ کی عید منانے کے بہت سے قصے ہیں لیکن سب سے مشہور قصہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہے اور ان کے چھوٹے بھائی کا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی ساتھی تھے اور کئی سالوں تک ان کی خدمت کرتے رہے عید کے دن انس اپنے بہترین لباس پہن کر عید کی نماز کے لیے مسجد جاتے ایک موقع پر وہ اپنے نوجوان بھائی کو اپنے ساتھ لے آئی مسجد کی طرف چلتے ہوئے انس نے دیکھا کہ ان کا بھائی اداس نظر آ رہا ہے جبکہ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا غلط ہے تو ان کے بھائی نے جواب دیا ان کے پاس عید پر پہننے کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں انس کو اپنے بھائی پر افسوس ہوا اور اس نے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی کمیز اتار کر اپنے بھائی کو دی اور کہا کہ وہ اسے عید پر پہن سکتا ہے اس کے بعد انس اپنا نچلا لباس پہن کر مسجد گئے جب وہ مسجد میں پہنچے تھے تو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کمیز کیوں نہیں پہنی انس نے انہیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے اپنے کمیز اپنے بھائی کو دی ہے اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حسن سلوک اور سخاوت سے خوش ہوئے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے لوگوں اپنے بھائیوں کو وہ چیز دو دو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو اے انس تمہاری مہربانی اور سخاوت بیکار نہیں ہوگی اس کہانی کو اکثر ان کی رحمدلی اور سخاوت کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس نے صحابہ کرام کی خصوصیت کی تھی اور مسلمانوں کے لئے دوسروں کے لئے سخاوت اور رحمدردی کرنے کے لئے ایک تحریک کا کام کرتی ہے خاص طور پر عید کے مبارک موقع پر